بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے فانکسفت الشمس اس دن سورج کو اللہ رب العزت نے اس قیفیت میں کر دیا اس کی روشنی کو سلب کر لیا سورج گرہنل ہو گیا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کھڑے ہو گئے یجر ردائہ اپنی چادر کو گسیٹتے ہوئے چلے حتی دخل المسجد یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو گئے فدقلنا ہم بھی آپ کے پیچھے داخل ہوئے فصلہ بنا رکعتیں آپ نے دو رکھتیں پڑھائیں حتی انجلت الشمس یہاں تک کہ سورج بالکل روشنی سے بھر گیا فقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسی ثانی لی موتی احد لوگو سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا فَإِذَا رَعَيْتُمُوْهَا جب تم ایسی کیفیت دیکھو فَصَلُوا فَرَن نماز پڑھا کرو وَدْعُوا دُعَا کیا کرو حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ جب تک کہ یہ سیاہی دور نہ ہو جائے وَفِی رِوَایَتٍ اور دوسری روایت کی الفاظ ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِثَانِ لِمَوْتِ احد کسی کی موت کی وجہ سے چاند یا سورج کو گرہن نہیں لگتا وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا جب تم ایسی کیفیت کو پعو تو تمہیں نماز پڑھنی شاہیے وَدْعُو دعا کرنی شاہیے حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے جب بھی سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو تین کام کرنے شاہیے فوراً وضو کر کے نماز پڑھی جائے دعا کی جائے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا جائے یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ چاند اور سورج کی روشنی کیسے ختم ہوتی ہے دنیا کے تجربات اپنی جگہ کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند کی چونکہ اپنی روشنی نہیں اسے سورج سے ہی روشنی لینی ہوتی ہے تو چاند میں اندیرہ ہو جاتا ہے قطن ایسی بات نہیں ہاں کسی اگر ایسا ہی تجربہ ہے تو یہ اس کی ایک ناقص عقل کے تجربہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت اسلامیہ کو سمجھایا ہے وہ یہ سمجھایا ہے کہ یہ دو اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ رب العزت وقتی طور پر اس کی روشنی کو سلب کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اس کی روشنی میں بالکل ختم کر دوں گا اللہ رب العزت ڈرانا چاہتے ہیں جیسا کہ روایت کی الفاظ ہیں چاند اور سورج کی روشنی کو سلب کرنے کے ساتھ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے نہ سورج کی حیثیت رہے گی نہ چاند کی حیثیت رہے گی اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَامَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں میں سے دو نشانیاں ہیں لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدْ کسی کی موت کی وجہ سے ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَةِ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو اس کیفیت کے ساتھ ڈرانا چاہتے ہیں فَإِذَا رَعِيْتُمْ كُسُوفًا اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب تم ایسی کیفیت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے سورج کی روشنی کو سلب کر لیا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا اس وقت تک ذکر کرو جب تک کہ روشنی اللہ رب العزت لوٹا نہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسی کیفیت تاریح ہوتے وقت کچھ تعلیمات سے نوازہ ہے اس خصوف اور خصوف کی اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا رکھی ہے جو صحابہ کرام کو سمجھائی ابن الملقن رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت سورج اور چاند میں اپنا تصرف دکھانا چاہتے ہیں اس سورج اور چاند میرے تصرف میں ہے میں جیسے چاہوں ان کو چلا سکتا ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ میں ان کو ویسے ہی ختم کر دوں گا اور ایک وہ بھی وقت آئے گا قیامت کے دن جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جس کے عبادت کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا شرک کرے گا ان دونوں کو جہنم رسید کر دے جائے گا تو اللہ رب العزت خالق ہے مالک ہے قادرِ بطلق ہے اسی کی تصرف میں یہ ساری کائنات ہے اور دوسری حکمت یہ ہے اَنْ يَتَبَيِّنَ بِتَغَيُّرِهِمَا تَغَيُّرِ شَأْنِ مَا بَعْدَهُمَا اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں چیزیں میرے تصرف میں ہیں میری قدرت کاملہ ہے میں روشنی ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ دے دیتا ہوں اس لیے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں تمہیں اس بات کا یقین کرنا ہے تیسری حکمت اِذْعَاجِ الْقُلُوبِ السَّاکِنَةِ بِالْغَفْلَةِ وَإِقَادِهِمَا اس دل غافل ہوتے ہیں ان کو غفلت سے نکالنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کترے پلٹ کے آ جائے چوتھی حکمت لِيَرَ النَّاسِ نَمُوزَجْ مَا سَيَجْرِ فِي الْقِيَامَةِ وَخَسَفَ الْقَمَرِ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ اللہ رب العزت قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں ابھی تو روشنی ختم کی ہے نا ایک وقت آئے گا خَسَفَ الْقَمَرِ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ ان چاند اور سورج کو اللہ ویسے ہی ختم کر دیں گے کس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات کے ساتھ تصرف کریں گے قیامت کے دن ستارے جھڑ جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی کس طرح درندے جنگلوں سے نکل کے شہروں کی طرف آ جائیں گے پوری کائنات میں پانی ہی پانی ہو جائے گا اللہ رب العزت اس قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں پانچلی بات اَنَّهُمَا مَوْجُودَانِ فِي حَالِ الْقَمَالِ وَيَكْسِفَانِ سُمَّ يَلْطِفُ بِهِمَا دونوں کی روشنی کتنی اچھی تھی پھر اللہ نے روشنی کو کھینچ لیا دوبارہ پھر لطف فرمایا رحمت فرمائی مخلوق پر کہ ان کو دوبارہ روشنی سے نواز دیا اس قیامت کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے بعد بھی تمہارے عمال کو اللہ زائع نہیں کریں گے تمہیں خوف بھی رکھنا چاہیے لیکن امید بھی رکھنی چاہیے چھٹی بات اللہ رب العزت سورج اور چاند کی روشنی کو سلب کرنے کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں قَدْ يُؤْخَذُ مَلَّا ذَنْبَلَ وَلْيَحْذَرْ مَلَّهُ ذَنْبَ چاند اور سورج کا کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ اس کی روشنی یہ جو گنے گار لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے ان کے ساتھ قیامت کو کیا حشر ہوگا اس لیے ان کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینے چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ کیانا چاہیے ساتھویں حکمت جو علماء نے بیان کی ہے اَنَّ الْنَاسَ قَدْ أَنِسُوا بِالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَانِ فَيَأْتُونَهَا مِنْ غَيْرِ اِنْ عِزَاجِ لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں انتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے خوف جب اللہ کا ختم ہو جائے تو فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اس نماز کا حکم دیا کہ جب چاند اور سورج گرہن لگے تو آپ کو نماز کے تب دورنا ہے خوف کی حالت میں شاید کہ ان کی بکیہ نمازوں کی ترتیب اچھی ہو جائے